آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار خوریشی کے ساتھ یہ ارتکائی سفر یہاں تک کیسے پہنچا آج کے گورک دندہ میں مقبول حسین صاحب جو کہ جی سیمل گروپ کے چیرمین ہے وہ ساتھ دیں گے اور ان سے بات چیت کریں مقبول حسین صاحب آپ کیسے ہیں آپ کا ایک طویل سفر ہے بڑی محنت کی آج آپ کا ایک نام ہے ایک مقام ہے والد صاحب فوج میں تھے آپ سکول ٹیچر تھے اس طاعت سے کرباری شخصیت کیسے بن گے کریش سب یہ ایک زمبی داستان ہے تھا یہ کہ کچھ سرو کرنے کا جذبہ تھا ہمیشہ دل میں ایک اللہ نے کچھ چیزیں لیولپ کی ہوئی تھیں کہ انسانیت کی خدمت وہاں جسکتے از ای ٹیچر میں کام کر رہا تھا تو بڑی سخ مائیوسیاں دیکھی اچھا اور ایسا ہی مائیوسیاں تھی کہ میرے خیال میں ہم جتنی افرٹ کر رہے تھے جتنا ہم بچوں کو سکھانے پڑھانے کے لیے جو کچھ کر رہے تھے اس کا پھال نہیں مل رہا تھا اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا تھا لیکن جو پہلا پھال آپ کو ملا وہ اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے تھی صاحب جوڑ کے بیٹھ لئے کہ اس پیسے بھی سے کیا خرشہ کریں اور کیا تنخواہ لیں بس کچھ ایسے ہی سمجھے اور اس میں اتنی ڈپت ہے کہ میرے حال میں میں تھوڑا سا تھا ہاتھ کا کھلا تو وہ مشکل ہماری کہیں یار دوست کہیں اگھٹے ہو گئے چائی پانی میں ہی لگ جاتے تھے والد صاحب کی جو کریانے کی دکان تھی وہاں سے آپ کو ٹپنی بلتا تھا اصل میں بڑی مشکل سے گلتا تھا ازام چلتا تھا والد صاحب ہمارے بڑے اصولی اور سخت مزاج تھے اور وہ ہمیشہ ایک ہی بڑے خوددار تھے اور بڑے سخت جفاکش مہنتی اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح وہ ہیں ہم بھی اسی طرح کے ہونے ہیں اسی طرح ہی اسی طرح کے ہونے ہیں تو یہ ایک ایسا صورتی تھی کہ جہاں طرح ہمیشہ ایک میرے حال میں الکا سا کنفلیکٹ رہتے تھا جتنا میں آت کا طرح کھلا تھا اتنا وہ طرح ہمیشہ کہتے تھے کہ چادر دیکھ کر تو پاؤں پھلاو تو جبکہ میری عادت جانا اس کے برغراف تھی تو کسی دور میں آپ کو ٹھیکدار کہتے تھے اور آپ تھے بھی آج آپ جے سیون گروپ کے عرب پتی ہوتے ہوئے مالکیں اگر آپ ٹھیکدار نہ ہوتے تو آج آپ پتی ہوتے ہیں سیکھا کا خاص ہو اصل میں پہری بات تو یہ ہے کہ مجھے ٹھیکدار لفظ سے بڑی ایک وقت میں نفرت تھی نفرت میں جس سقت شروع امپلائیمنٹ میں نے شروع کی تو جس سقت ایک کنسکشن کمپنی میں میں ادھے امپلائی آیا تو اس وقت بھی جو ہمارے اگرے سب کنٹرکٹر ہوتے تھے ان سے مجھے بڑی سخت نفرت ہوتے تھے میں ان کو غاسب میں ان کو جابر وہ پتی کس کس نظر سے دیکھتا تھا جو ٹھیکدار ہوتے تھے اور دوسرا مجھے ریل سٹیٹ ایجنٹ سے بڑی نفرت تھی اچھا ایجنٹ لفظی نفرت تھی سخت نفرت تھی اور میں جس سمتا تھا کہ یہ چور ہوتا ہے ایجنٹ آئیے کسی تو دونوں وہ جو بزنسز تھے جو بیسکی ابھی میری بیسکس ہیں تو ان دونوں سے مجھے نفرت تھی ٹھیک تو یہ آپ کے لئے ایک بڑی زبدست اگر دانوں سے نفرت تھی ٹھیکدار اور ایجنٹ کے لفظ سے اور اس ہی نے آپ کو کمیاب بنایا تو یہ نفرت محبت میں اس وقت پہتلی جب آپ نے اپنے اندر سے میں کو مارا ایکزیکٹلی بالکل ایسا ہی کیا وسیلہ بنا کوئی آپ نے ترمیت کر رہا تھا اصل میں قریصہ امی کو چوتھی افرت کے بعد بزنس میں اللہ نے کامیابی دی تین دفعہ بڑا بڑی طرح بڑے فیلئر ہوئے ان فیلئر کے بعد کچھ احباب سے مشروع شروع کیا ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا جو ہمارے سینئر تھے لیکن آپ نے جتنے مشروع لئے تمام سینئرز نے آپ کو مایوس کیا اصل میں کچھ مایوس بھی کیا کچھ لوگوں نے بڑے ایک دو لوگ تھے جو بیسکلی جنہوں نے رائیں دکھائی ایک میری سینئر سے بڑے میرے گرے دوست بھی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا پڑے گا تو میں نے کہا میری اندر تو میں نہیں ہے میں تو ناروری ہر کسی سے بڑا آنس مک ہوں ہر کسی سے ملتا ہوں بڑے آرام سے اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے کچھ ٹیسٹ رائے رہے ہیں ایک آج ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ جل رہے گا کہ آپ کے اندر میں ہے یا نہیں ہے بل لے شاہ کی باب کی اوپر عمل کیا ٹیسٹلی تو پہلی اٹیپٹ کب کی کہ باب سے نکلنا ہے پنڈی جانا ہے اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے سب سے بڑے محل بنانے جو غین تھی نا یہ میرے حال میں اللہ نے میرے حال میں بیٹین لکھی ہوئی تھی اس میں کوئی کومی نہیں تھی میرے حال میں میں ایک وقت میں میں جسکت میرے اعباب گھر والوں سے یا کچھ اعباب سے میں ذکر کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ خیالی پلاو بنانے والا ہے فیملی نے بھی معیوز کیا بزنس ہمارے یہاں تو میرے حال میں بزنس کو ایک میرے حال میں لوفر لفنگا اس وقت میں تھوڑا ایسے الفاظ بھی کہتے تھے لوفر لوگوں کا کام ہے آپ جاب کریں اور اچھی سی جاب دیکھیں آج آپ نے گھڑی نہیں پہنی اصل میں گھڑی جائنا وہ میں نہیں رکھتا ہوں اگر آپ نہ پہنتی تو میں یہ سوال نہ پوچھتا کہ ایک بار باگ سے ریول پنٹی آ رہے تھے راستے میں جب کنڈیکٹر نے کرایا مانگا تو پیسے نہیں تھے گھڑی بیش کے کرایا ادا کیا یہ بھی بڑی ترچسپ بات ہے اصل میں آپ کہلیں کہ ان دنوں چونکہ ہم تھوڑا سادہ آپ مزاج کے لوگ تھے تو گاڑی میں بیٹھتے تھے تو دائیں بائیں آگئے پیچھے ہم زیادہ دیکھتے نہیں تھے چونکہ تھوڑا سا سمپل مزاج کے لوگ تھے تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں میرے حال میں تھوڑی سی ملتیبیت خراب ہوئی تو کسی نے جیب کاٹ لی تو مجھے جسک میں کاری میں بیٹھا بیٹھ کر تو پاکٹ دیکھ رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں تو وہی جو میرے حال میں ایک تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس وہ ایسی پختہ تھی کہ پہلے سوچا کہ پہدر چلتا ہوں پھر کہا یار کھڑی تو پہل نہیں ہوئی افرٹ کر کے دیکھتے ہیں تو میرے حال میں تین چار شاپ پہ گیا کسی سے بات کی تو خیر کسی یہ اتنا ہے میرے حال میں وہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں وہ نظریں مجھے آج بھی جانے یاد ہیں ہر کوئی شاہد یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چور تو نہیں ہے کسی سے گھڑی چوری کر کے والا کر بھیج رہا ہے تو درحال وہ وقت یاد ہے سبق عموز چیزیں ہیں اصل میں وہ سارے دن یاد ہیں میرے حال میں میرے ایک ایک دن یاد ہیں اور انہی کو پیس بناتے ہوئے آج میں ربل کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ربل کائنات کی جائے ایک ادا ہے مقبول صاحب کتنے پڑے لکھے ہیں میری سمپل گریویوشن ہے پائیویٹ ٹیچر تھے سرکاری ہوتے تو جو اصل میں میری خیال میں میرا تزارہ دیا تھا کتنا عرصہ ہو گیا اس پروپٹی کے کام میں مجھے ابھی بتیس سال ہو چکے امر کتنی ہے میری فیفٹی ٹو اب تک کتنے پروجیکٹ دے چکے کتنے انڈر پروسیسن کے نام لینا پسند کریں گے جو پرائیکٹ دے چکے تو کافی زیادہ ہیں لیکن ابھی جو ہمارے انڈر کانسیشن پرائیٹ ہیں جو جیزان گروپ کے ہیں وہ ساتھ پرائیٹ جانے بھی انڈر کانسیشن ہیں سنا ہے کہ باگ سے اٹھے اسلامباد آئے اور تیاد کا بندہ شہر میں آگے پاکسان کی سب سے بڑی امارت بنانے کی خوش رکھتا ہے ایک چیز آپ کو بتائیے کہ بہیاں یہ سب سے بڑا تو اللہ کا کرام ہے اور اللہ نے ہر وقت میں میرے حیال میں اس کی عطا ایسی نہیں ہے کہ اس نے کبھی معیوس نہیں کیا اسلامباد میں راولپنی اور اسلامباد کی اندر ایک سب سے بڑا شاپنگ محل بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بن رہا ہے بن رہا ہے انشاءاللہ کب تک مکمل ہوگا انشاءاللہ جون چوبیس ہماری کمپریشن ٹائم ہے اور انشاءاللہ جون دیس میں اس کا نام کیا ہے یہ ہے جیسان امپوریم یہ کہاں پہ واقع ہے یہ اسلامباد کی ایک سیکٹر ہے بی سیونٹین اس سے نیا ائرپورٹ کتنے دور ہے کوئی سیون کلومیٹر سیون کلومیٹر جو کنسکشن کمپنی ہے وہ بھی اپنی اور جو امارت میں بنا رہے ہیں سارا سٹیکچر آپ کا اپنا ہے اور میری شکل میں ہے میں انویسمنٹ کرنا چاہوں آپ کے ساتھ کیا میرا پیسہ اور میں محفوظ ہی اگر آپ کے ساتھ تجارت کریں انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو کنسکشن ہے وہ ان آوس ہے اور ہماری کنسلٹنسی ہمیں اوٹ سورس کی ہوئی ہے اور ٹرانسپرینسی پہ ہر جگہ یقین کرتے ہیں پراویٹ لیمیڈیٹر کمپنی ہے سپیشل آڈیٹر پاکستان کی ٹاپ لاس آڈیٹر فرم ہے جو ہمیں منیٹر کر رہی ہے اور ہر جگہ ٹرانسپرینسی وہ ہمارا پہلا سبجیکٹ ہے پہلا سبجیکٹ ہے مقبول حسین سا پاکستان دنیا کا یا ایشیا کا وہ واحد ملک جہاں پہ مکانات کی قلت لوگوں کے اپنے مکان نہیں ہیں ایک سروے ہے مگر اس کے باوجود آپ ہوتل بناتے ہیں مکان نہیں بناتے ہیں لوگوں کو گھر چاہیے اصل میں ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو جسے پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس وقت گھروں سے زیادہ ہمارے جو ہمیں فانیشلی علاعت ہیں سٹیٹ کی وہ میرے حال میں اس سطح کے ہیں کہ ہم بیسیلی بہت بیچھے چلے گئے ہیں اور ایسے علاعت میں انٹرنیشنل ٹیورزم کو پاکستان میں جب تک پرموٹ نہیں کیا جائے گا جب تک ہم ہوتل بلٹی نہیں بنایں گے تو انٹرنیشنل ٹیورزم پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس کے لیے میرے حال میں میری پرائیٹیز کے مطابق ہمیں جلدی کرنے کے لیے تو ہم پاکستان میں ہوتل کو پرموٹ کریں ایک سو پینتیس کنال کے اوپر تقریباً چوبیس ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسلامباد میں بن میں آپ کا انشاءاللہ تک آپ کو باگ کے گاؤں سے یا دہات سے کوئی کال کریں کہ مجھے کام چاہیے تو آپ نے کھلا میدان چھوڑ دیا جس کو روزگار چاہیے انکار نہیں کرنا آج ہی میرے پاس کس طرح انکار کر سکتے ہیں جس طرح ان حکوم کے حالات کو دیکھتے ہیں تو میرے حال میں ہمارے پاس اپر روٹی بھی ہے تو ہم کیوں انکار کریں اللہ نے ہمیں اگر دیا ہے تو میرے حال میں ہمیں پی بیک کرنے کی ضرورت ہے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے تو میرے حال میں یہ تو ایک ایک میرے حال میچون انڈسنی ہے انڈسٹیننگ ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کی اس پار مقبول حسین صاحب سے مزید باتیں موسیقا موسیقی 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 ہو جائی ہے آپ واحد پروپٹی کا کام کرنے والے ٹھہرے جو عباد کرتے ہیں لوگوں کو پیسے لے کے پہلے ٹال مٹول نہیں کرتے اب عباد کر کے بھی دیتے ہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آئے اور عمل ہوا ان پر اصل میں پھر سے بات یہ ہے کہ جس تک آپ عبادکاری انڈ پرائیڈکٹ کو جہاں سے ریٹرن واپس انویسٹر کو آنا ہے وہ انڈ پرائیڈکٹ سے آنا ہے جس تک آپ کی انڈ پرائیڈکٹ آپ کی سٹرانگ آپ نے پلین نہیں کی اس تک آپ کا جو پرائیڈ ہے وہ میری حال میں پرائیڈ ہوتا ہی ہے اپنے کسٹمر کو تحفظ دیتی ہے اس کے نقصان کا باعث نہیں بنتا ہے انشاءاللہ طرح سوچا بھی نہیں ہے اس حد تک چلے جاتے کہ اگر میں نے آپ سے پروپٹی خرید لی میں ناکش ہوں آپ واپس مجھ سے خرید لیں گے بالکل بڑے آرام سے یہ لاؤ ہے انشاءاللہ آپ ہمارا آج تک جانا کوئی کسٹمر ہم سے مایوس نہیں ہوا اور یہ اللہ پاک کا میں کہتا ہوں کروڑ ہا شکر ہے اور میں ہر وقت سعیدے میں رہوں میرے حال میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں اور میں اپنے کسٹمر کا جتنا وہ ہم پہ سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں میں میرے حال میں اس قابل نہیں تھا یا ہمارا گروپ اس قابل نہیں تھا جتنا لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اللہ پاک میں یہی دل سے خواہش ہے کہ اللہ اسی طریقے سے سارے لوگوں کا اعتماد باہر لکھے اور اللہ ہمیں کسی آدماش میں آپ جیسے ازاد کشمیر سے تعلق رہنے والے کاریباری لوگوں کو جو بجٹ ہماری ازاد کشمیر کی حکومت بزراء کو دیتی ہے میرے خیال سے وہ آپ جیسے لوگوں کو ترکیاتی بجٹ دینا چاہئے اصل میں جو ہمارا علاقہ ہے میرے حال میں ہمارے علاقے میں تو ابھی میں کافی در تجیز دے چکا ہوں کہ میرے حال میں ہمارا ایک پانچ سالہ جو پورا بجٹ ہے وہ ٹیورزم پہ لگنا چاہئے انفرسٹکچر پہ لگا دیں اور میرے حال میں پوری زندی کشمیری بیٹھ کا کھاتے رہیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا تو میرے حال میں اروار و اختار کو اس پہ سوچنا چاہئے آپ کے پاس جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق جو ازارت کشمیر کا ترکیاتی بجٹ اور تنہائے پینشن اور مراہد دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو تو پچاس لاکھ کی عبادی میں سے پندرہ لاکھ بیرونے ملک ہیں پینتیس لاکھ باقی بچتے ہیں اور ان کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے جو مستحق ہے بلکو مگر یہ ایسا ممکن نہیں میرے حال میں تھوڑی سی جائنہ نائلی ہے یہ جی سیمل کا گلوبل پروجیکٹ کیا ہے روشنی ڈالیں گے اس پر یہ ہمارا ایک ہوتل پرائیٹ ہے بڑا منفرد پرائیٹ ہے منفرد کیسے ہے پس یہ میرے حال میں پاکستان کا ایک ایسا پرائیٹ ہے کہ اس کی نائنٹین فلور کے لابی ہے جو ہوتل لابی ہوتی ہے تو یہ ہوتل اولٹ رن ہو رہا ہے اوپر سے نیچے رن ہوتا ہوا رہا ہے تو یہ میرے حال میں پاکستان کا ایک ڈیفرنٹ پرائیٹ ہے میرے حال میں اس پرائیٹ کو اگر ڈاپ میں دیکھیں گے بڑا ڈیفرنٹ پرائیٹ ہے یعنی کہ یہ اس حدبار سے مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر کے وجہ یہ اوپر سے نیچے سے پرک کر رہا ہے تو مستقبل قریب میں ایسا ارادہ ہے کہ آپ جو ہوتنگ سوسائٹی ہیں اس طرح پر بھی کام کریں گے انشاءاللہ بلکل پلاننگ میں ہے اب تک آپ کے پاس کتنے ملازمین کام کرنے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار دیا ابھی کرنٹلی ہمارے پاس چار سے ساڑھے چار آزار لوگ کام کر رہے ہیں جو میرے حال میں آنے والے ایک سال میں بیس آزار کو کراس کر رہے ہیں کراس کر جائیں انشاءاللہ اللہ کے ساتھ لینڈین سنائے کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں لیکن بتاتے کسی کو نہیں بلیو تو ہے باقی دیکھیں کبھی کوئی چارٹی بنانے کا ارادہ نہیں ہو اصل میں جو جس سے کب چارٹی بناتے ہیں بہت زیادہ میرے حال میں تھوڑی سی چیزیں آئی لائٹ ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ابھی تک جو ہمارا خطہ ہے وہ اتنا ماہ مایوسی ہے کہ میرے حال میں ہم اس سے سوچنے سے زیادہ جانا ہم ہر وقت جانا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس ماہ ہم نے کیا کرنا ہے اگلے ماہ کیا کرنا ہے وہ ہر ماہ سوچ رہے ہیں تو وہ چیزیں میرے حال میں ابھی وہ اتنا زیادہ پارٹی ہیں کہ میرے حال میں چارٹی اور سیٹ پر سوچنے سے پہلے ہم فوری طور پر دینے کے زیادہ قائل ہیں جہاں سے فوری ڈیٹر ادھر سے آئے ہیں سنا ہے دیسی کھانے کھاتے ہیں اس کی وجہ غربت کو نہیں بولے یا سیٹ کا خیال دکھتے ہیں حسن میں ہماری منفیکٹرنگ ہی جو بیسکس ہیں ہماری وہ میرے حال میں ہے ہی دیسی کھانے سادہ کھانے اب ہمارے میدے جانا ہو میرے حال میں برداشت بھی نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ کہ بس ہی بھی ہمارے دیسی کھانے بڑے پسند ہے چونکہ ہمارے دیسی کھانے میرے حال میں بڑے برپور وضائیت برپور انرژی ساری چیزیں میرے حال میں ہمارے کھانوں ہیں ہر وہ چیز مجود ہے جو میرے حال میں ایک اچھے کھانے میں آنے چاہیے جس شخص کے اتنے بڑے پروجیکٹ ہوں ہزاروں ملازمین ساتھ کام کر رہے ہوں اس کی بھی کچھ مشاگل ہو سکتے ہیں ظاہری بات ہے پورے ہوتے ہیں بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جتنا میرے حال میں سوچتے ہیں تو اللہ پورے کر دیتا ہے وقت مل جائے تو کیا کرتے ہیں جو سب سے میرا اچھا مشغلہ ہے وہ میری گرمجری سے میرا بڑا گھری دلچسپی ہے میری بہت سارے شوک ہیں بلال زیادہ جائنا میرا میری اپنی انڈسٹری جائنا اس کو ڈپ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قدرت کو بلی گھری نظر سے دیکھتا ہوں بس چیزیں جائنا تو پھر میں ایک مذہبی سوال آپ سے پوچھ لوں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے پڑوس میں غروری دوکھا مر رہا ہوتا ہے اس کو بیشمر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بار بار حاج اور عمرہ کرتے ہیں کسی اور کو کراتے بھی نہیں کون سی بات کرنی چاہیے ضروری کیا ہے ضروری تو آپ کا پروسی ہے میرے حال میں اسے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن کچھ روانی میرے حال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس کی روانی تسکین کے لیے بھی کچھ میرے حال میں حاج عمرہ جانا اس کی اپنی اہمیت ہے دوسری سیٹ پر غریب کی مدد وہ اپنی اہمیت ہے تو دونوں کو میرے حال دیکھنے کیا دونوں دیکھنے کیا ہے آپ دو منٹ انتظار کریں کہ ازان ہوئی بلکہ دو سدارتی ایوارڈ دیا گیا کیا وجہ پانی بس ارباب اختیار کو کچھ ہماری چیزیں دک گئی میں مشکور ہوں علوی صاحب کا انہوں نے ہمیں رکی نائز کیا ہماری کمپنی میرے حال میں ایک پاکستان کے پاکستان پاکستان لیول کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ لوگ پڑی ہماری جتنے پرائیکٹ ہیں انہیں بڑا ڈیفرنٹ پہیں گے انشاءاللہ امسیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے دیس کو اپنے وطن کی محبت اور مٹی کو آج تھکنے پولے وہ وہاں پہ میلینز پاؤنڈ کے مکان رکھتے ہیں پھر میں ان کا دل کٹھتا ہے کہ اسلامباد کے پیٹال میں اپنے گوہوں میں اچھا اور خوبصورت مکان ہو چونکہ کوئی بھی وقت آ سکتا ہے جہاں وہ آکی آباد ہونا چاہیے یا ہولی ڈے پہ ہیں لیکن وہ بڑے بیتبارے لوگ سمجھنے پاکستان میں لوگوں کو ان کے لیے آپ کی پاس کیا منفق چیزیں اور نمائیں اور ان کا کیسے اعتماد باہل کیا جا سکتا ہے ہماری میرے حال میں مور رو لیس جتنی پرائیکٹ ہیں جیسے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہماری مارکٹنگ سینہ ٹو سینہ مارکٹنگ ہے تو یہ میرے حال میں سب سے بڑی اگزمپل آورسیز کے لیے کہ ہماری مارکٹنگ آپ کو ویزیبلی کسی بڑے میڈیا پر نہیں دکھتی ٹھیک تو وہ ایک بڑی اچھی اگزمپل موجود ہے اور ہمارے پرائیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں ایک ایک پرائیکٹ کو ہمارے لوگ ویزرٹ کریں دیکھیں اچھا اعتماد کریں جو اعتماد انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد کو ٹیس نہیں بچائیں گے اگر ایک اوورسیز پانچ سو ہزار باؤنڈ کا ٹکٹ لے کر یہاں پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے نہ آنا چاہے کیا اس کو آپ پروجیکٹر کی ذریعہ آن لائن پریزنٹیشن دے سکتے ہیں بلکل آن لائن پریزنٹیشن دے سکتے ہیں ہم بلکہ کچھ لوگوں کو ہم نے لائیو ایکسس دی ریا ہمارے پرائیکٹ کی لائیو ایکسس موجود ہے اور وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹی وی چینل کی اوپر مارکیٹنگ نہیں کرتے تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو کیسے فروپ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں تو خیر ہماری پلیننگ ہے لیکن پیچھے دنوں میں بڑی سیل ہوئی ہے میرے حال میں مارکیٹ کا اتنا اچھا اعتماد ہے کہ اب ہمیں پروموشن کے لیے میرے حال میں ضرورت ہے یہ کیسے ممپن ہوا کہ کوورٹ میں تمام کاروبار ٹھپتے اور آپ نے پھر بھی اربور پھر کمائے اللہ کا کرنا ہے وہ سب سے بڑا میرے حال میں وہ دور ایسا تھا کہ جس وقت ہم نے سب سے زیادہ یہ دیکھا کہ اگر اس وقت سارے لوگ ہم ایک قریب ملک ہیں اگر سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ سسٹم کی سرے چلے گا تو ہم نے دوسرہ میرے حال میں اس وقت ایک انٹلجنٹری فیصلے کی ہے اللہ نے ایک ہم سے کام کرونا تھا اور ہم نے برپور کام کیا اور اسی دور میں ہم نے بڑا مرزدار اور برپور کام کیا ہے کووڈ کی پیک ٹائم پہ کیونکہ گومنٹ نے بھی ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کیا ہوگا تھا اس ریلیکسیشن کا ہم نے برپور فائد ہوگا آپ تک جتنے ارادے کیے وہ پائے تکمیل تک پہنچ شکر الحمدللہ کوئی خواہش باقی ہے میرے حیال میں جتنی خواہشات جتنی میری لیمٹ ہے اس کے مطابق میں اتنی دیکھتا ہوں جتنی مجھے اللہ مجھے پوری عطا کر رہا میرے حیال میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ نے پوری رہا کیا بہت شکریہ آپ نے جزاکاللہ بہت بڑے جانے آپ دیکھ رہے ہیں گرگ ڈندہ ابرار خوریشی کے ساتھ